ارینہ مووی کی کہانی ایک ایسے سین سے شروع ہوئی ہے جہاں دو واریئرز ہتھیاروں سے لڑتے ہوئے تکھائی دیتے ہیں یہ لڑائی پبلک اون لائن دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایکسائیٹمنٹ دکھاتی ہیں ایک طرف آفیس میں اس کیم کو لوگن کے تھوچ لیا جا رہا ہوتا ہے جبکہ ایک جنگجو دوسری کو جان سے مار دیتا ہے تو سکرین پر ڈیپ کیم لکھا ہوا آتا ہے اور پھر دوسرا آدمی موچ پائے ہوئے آتا ہے اور اس جنگجو کے دوسرے ساتھی کو ایک خاص گن سے شروع کر دیتا ہے اور اس کا سر اس کے جسم سے حلق کر دیتا ہے اس طرح ویورز آپس میں بات کرتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ہے اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ جسٹ ایک مووی یا مووی میں یوز کیے گئے سپیشل افیکس ہیں ایک اور ساتھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ واقعی میں حقیقت ہے یہ میرے بھائی کے ایک جانے والے نے بتایا ہے مووی کے اگلے سین میں ڈیویڈ لارڈ جو کہ مووی کا مین رہتے ہیں فٹبال کھیلتا ہوا دھائی دیتا ہے کھیلنے کے بعد وہ اپنی وائف جو کہ وہیں ہو رہی ہے اس کے پاس آتا ہے اس کی وائف ماں بننے والی ہو رہی ہے دونوں گھاڑی کی طرف موگ کرتے ہیں اور وہ جا رہے ہو رہے ہیں اور پھر اس کی وائف اس سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی وائف جس کا نام لوری ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم اپنا اپینین بتاتے ہو اور دوسرے کو اس کی حقیقت ماننے کا ہوتے ہو اور یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے بھی خیالی میں ڈیویڈ لارڈ گاڑی کو روپتا ہے اور دوسری گاڑی اس سے آگا شاہ جاتی ہے ابھی ڈیویڈ باہر میں بڑا ہے کیونکہ گاڑی کو ٹکپی ہوتی ہے ایٹھت ہو جاتی ہے آفٹر ٹو منتھ ڈیویڈ لارڈ کو میکسیکو میں پھر دکھائی جاتا ہے جہاں وہ ایک بار میں نشے میں دور بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ دینے والی لڑکی کو ایک ڈرنگ دینے کا بولتا ہے اور اس کے کاؤنٹر میں پیسے پھر دیتا ہے کچھ دیر بعد جب وہ بار چھوڑ جاتا ہے تو وہی لڑکی جس نے پیسے بسو لیے ہوتے ہیں وہ ساتھ کھڑے ایک لڑکے کو اس کا پیچھا کرنے کا اشارہ کرتی تھی ہے جیسے ہی وہ اس کے پیچھے جاتا ہے تو ڈیویڈ اس کو پوچھ کر کے ایک دکھا دینے اور گھرا دیتا ہے وہ دوبارہ اپنی سیڈ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ میری ڈرنگ کہاں ہیں ایک فاصلے پر بیٹھی ہوئی ایک اور لڑکی جس کا نام ملا ہوتا ہے وہ یہ سب ابزاگ کر رہی ہوئی ہے وہ ڈیویڈ کے پیچھے آتی ہے اور اسے سموکنگ کرنے کا کیلئی ہے لیکن ڈیویڈ سے بتاتا ہے کہ وہ سموکنگ نہیں کرتا اور پھر وہ لڑکی اس کے ساتھ اس کے گھر کا پہنچ جاتی ہے وہ ڈیویڈ سے اس کی وائف کا پوچھتی ہے اور ڈیویڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نیکسٹ سین میں جب ڈیویڈ کی آنگ ہوتی ہے تو اسے پتا چاہتا ہے کہ اسے کسی جگہ پر کیا جا چکا ہے تو وہ بچینی سے آواز نکالتا ہے تو اسے کسی آدمی کی آواز آتی ہے ایک ہول کے ذریعے وہ جھانک کر دیتا ہے تو اسی جیسا ایک دوسرا آدمی ایک سائیڈ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اسی دوران ڈیفرنڈ لوگوں کی آوازیں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو چیز یہاں آ رہی ہے وہ ڈیتھ ہے وہ آدمی جس کا چہرہ شپا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں یا قتل کرنا ہوگا یا مرنا ہوگا ڈیویڈ کہتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو یہ کہہ کر وہ آدمی جواب دیئے بغیر ہی چلا جاتا ہے ڈیویڈ آواز لگاتا ہے کہ کوئی تو میری مدد کرو پھر اچانک سے ایک ساؤن کے آواز آنے لگی ہے کچھ لوگ اندر آتے ہیں اور پسٹل سے اس کی باڈی میں کچھ انچیکٹ کر دیتے ہیں جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے آفس میں میلا اور اس کا باس لوگن ڈیویڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میلا کہتی ہے کہ ڈیویڈ میری ذمہ داری ہے میں نے اسے ریپیوٹ کیا ہے وہ میری فائیٹ ہے اس کا باس لوگن کہتا ہے کہ یہ ساری میری فائیٹ ہے یہ میری دنیا ہے میلا یہ بات سن کر چلی جاتی ہے اس جگہ پر جہاں ڈیویڈ کو کیا دیا ہوتا ہے دوسری طرف ڈیویڈ وال ہال کے ذریعے دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو جبکہ ڈیویڈ اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ بات بار بار نہیں کرنی وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ اس کی وائیپ اسے بہت سٹرونگ سمجھتی ہیں جب ڈیویڈ نیچ سین میں جاتا ہے تو خود کو زنجیر میں بندہ ہوا پاتا ہے میلا اس کے سامنے زمین پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس سے اس کا نام پوچھتی ہے وہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ اس نے اپنے ہونے والے بچے کا کیا نام سوچا تھا اور پھر میلا کہتی ہے کہ تمہاری وائیپ بہت اصورت ہی جو چلی گئی ہے اور تم اپنی لائیپ انجوائے کرو یا اسی طرح یہاں زلیل ہو کر مرو یہ تمہاری چوائیس ہے تمہارے اندر کے پیشن ہے جنون ہے وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے اسی دوران کچھ لوگ اندر آتے ہیں اور ڈیویڈ نہیں نہیں کہہ کر چلاتا ہے اور وہ اسے زنجیروں سے بان کر لے جاتے ہیں اور سکرین پر ڈیویڈ کی پچھا کے ساتھ ڈیتھ گیم لکھا ہوا آ جاتا ہے اور فائر کرنے کے لیے سامنے آدمی آ جاتا ہے دوسری طرف آفیس میں لوگن اس گیم کو ان لیڈیز کے ساتھ رن کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ڈیویڈ کے مخالف کو ہتھیار مہیا کیا جاتا ہے ڈیویڈ ہتھیار کے بغیر لیتا ہے لیکن پھر بھی جی جاتا ہے اور اپنے مخالف کا ہاتھ دور دیتا ہے پھر ایک اور آدمی اپنا فیپ چھوائے آ جاتا ہے اور آرے ہوئے فائٹر کا ساتھ جسم سے اللہ کر دیتا ہے اور دوبارہ ڈیویڈ اور زنجیر میں کھال کر لے جائے جاتا ہے اور پھر کچھ جن بعد وہی آدمی ڈیویڈ کو ماننے جاتا ہے اور ہماری زندہ سب بننا ہے ہم اس کو ایسا بنا دیں گے کہ وہ ہمارے لیے لڑے گا اب ڈیویڈ اس آفیس کے ہیڈ لوگن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سامنے پول ہوتا ہے وہ لوگن کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے یہ میند یعنی کے افسائیت دے ڈیویڈ اسے ایک بات بولتا ہے پھر لوگن بتاتا ہے کہ اس کا باپ بھی اس طرح پیفائی کرتا تھا اور رینر کو چیز کرتا تھا تم ایسے ہی کو جولد لڑنا چاہتے ہو لیکن مرنا نہیں چاہتے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم دس گیم جیت جاتے ہو تو تمہیں ازار کر دیا جائے گا یہ کہتے ہوئے لوگن تنجیہ حسنہ چھوٹا دیتا ہے سکرین پر اس کے دوست کی وائپو دکھائے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تین مینٹس میں اگر تم نے اپنے مخالقوں میں نہیں مارا تو ہم تمہارے دوست کی وائپو مار دیں گے یہ وہی دوست کو ہوتا ہے جو سیل میں اس کے ساتھ بول ہوتا ہے گیوٹ فائر کے لیے آتا ہے اب دوسری طرف گیوٹ کا اپولنگ سامنے آتا ہے جس کا فیس شکا ہوا ہوتا ہے اور فائر ساتھ ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد گیوٹ اس پر ایک ایسا وائپ کرتا ہے کہ وہ نیچے جا جاتا ہے اور اس کے فیس کا نکاب اتر کر نیچے گر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اسی کا ساتھی ہے یہ وہی فرینڈ ہے جو اس کے ساتھ گیزل ہوتا ہے اسے دے کر حران ہو جاتا ہے اس کا ساتھی سکرین پر دیتا ہے اس کے ٹائم اپ ہو جاتا ہے اور اس کی وائپ کی گردن پر چاہتی چلا کر اسے مار دے جاتا ہے گیوٹ اور اس کا دوست کافی پرکان ہو جاتے ہیں اور اتنی دیر میں ایک بندہ اپنا فیس پائی آتا ہے اور وائپ لگاتا ہے کہ یہی گیوٹ کا دوست گیوٹ کو کہتا ہے کہ جیسے یہ آدمی کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو اور یہ سب وہ اپنے موہ سے اشارہ کر کے بتاتا ہے اور ڈیوٹ مکرے اس کا گلہ علاقہ دیتا ہے بیوٹ اس سین کو دے کر اوپسن کرتے ہیں ڈیوٹ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دوست کو مار دیتا ہے نیکسٹ سین میں نیلا ڈیوٹ تکلی کو دیکھے ہوئے اس کے لیے ایک علاقہ سے ہون ارینزہ دیتی ہے اور اس کے زخموں کی خود ہفاظت کرتی ہے اس کے بعد ڈیوٹ بہت سی لڑائیاں لگتا ہے اور ہر بار میلا اس کے زخموں پر مہم لگتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیوٹ کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے اور دوسری طرف آفیس میں بوس لوگن جس آدمی سے ڈیوٹ کی لاسٹ لڑائی پوری ہے اسے کہتا ہے کہ یہ ڈیوٹ ایسے ہی بہتر لڑتا ہے جیسے کہ تم لڑے ہو ڈیوٹ میلا کو اپنے بائی سیم کا میسیج کنچانے کا بہتا ہے اور وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے میلا علاق سے آن لائن سیم سے کنٹر کرنے کی کوشش کرتی ہے اور میسیج سینڈ کرتی ہے کہ میں میلا ڈیوٹ کے بائی سیم سے کنٹر کرنا چاہتی ہوں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں جس ڈیوٹ کی دوس ہوں اور اس پر کہا جاتا ہے کہ کیا یہ ایک مزاگ ہے اور تم میلا کہتی ہے کہ نہیں کہ یہ سب اچھ اس کے بائی سیم سے کنٹر کر کے اسے ہی بکارنا چاہتی ہو کیونکہ اس طرح ہی ڈیوٹ نے کہا تھا ہو رہا ہے ڈیوڈ فائل میں کافی زخمی ہو جاتا ہے جیسے بھی وہ دیتا ہے اس کے مائنڈ میں اس کی بائی کی ڈیٹا سین آ جاتا ہے جس سے ڈیوڈ میں جسا کریے ہو جاتا ہے اور اس کا بائی سیم کا بھی سین آ جاتا ہے اب پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیوڈ ہو رہا ہے وہ ایک سیکرٹ انچینٹ ہو رہا ہے اور سیم سے بات کروانا بھی اس کا ایک مقصد تھا اور مقصد یہ تھا کہ سیم سیکنڈر کے سلیے اس سیل کی لکیشن کا علم ہو سکے یہ ابھی سوچی رہا ہوتا ہے کہ اپنے اپنین کو مارنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر میں ایک سائرن پجھنے لگا ہے اور پتہ لگا ہے کہ پولیس والے اس آفیس طرف بھائی رہو ہیں اور بوس لوگن جب بھرا جاتا ہے اور دوسری طرف ڈیوڈ شدید اسے میں قرآنی باتوں کو جن میں لاغ کر اپنے اپنین کو مار دیتا ہے لاز میں اس کی گردن تو دیتا ہے اور جھان سے مار دیتا ہے لیورز بہت ہی کچھ ہو جاتے ہیں اور لگی آوازیں نکال دے ہیں جو بوس لوگن ہوتا ہے اور وہ سارے پائیسوں کو اکثہ کر کے باپنی پوشش کرتا ہے لیکن دیوڈ اس کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ اس میں ایک دیل بھی ہوتی ہے کہ وہ اسے بھی بوس لوگن بچ جاتا ہے وہ باہر جاتا ہے تو باہر اسا سنو اجینڈ کھڑا ہوتا ہے میلا کو اریف کر لیے جاتا ہے اور ساتھ میں دونوں ہی اسسسٹنٹ کو بھی اریف کر لیے جاتا ہے دیوڈ اپنے بوس کو بتاتا ہے کہ میلا میرے زندہ ہونے کی وجہ ہے جس پر اس کا بوس کہتا ہے کہ میلا صحیح ہاتھ میں ہے اور دیوڈ کو گاڑی میں بیٹھا کر لگ گیا جاتا ہے یہ مووی جہاں باہر ہی این کو جاتی ہے برائن میر بانی ویڈیو کو لائک چینل کو سبراہ کریں شکریہ